آئیے دیکھتے ہیں بیماروں کو کونسی دوا بتا رہے ہیں آپ کے محبوب شایع جناب شہدہ وازمی جنہوں نے شرکت کی محمد پور بلالی اگنج آزمگورد کے مشاعرے میں ہمشارہ روکی ٹاک پر سنا گیا آپ کل یہ بتا رہے تھے کہ میری طبیر خراب ہے میں بیمار ہوں لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ صرف آپ تنہا بیمار نہیں ہیں بلکہ ڈائیس پر جتنے شورا اکرام بیٹھیں سب بیمار ہیں اور جب میں یہاں سامین موٹھے سب بیمار ہیں لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس بیماری کا علاج میرے پاس ہے میں مطلع پڑھتا ہوں اگر علاج میں نے صحیح بتا دیا ہو ارشاد اجیے ڈاکٹر رفیق گرور کے ساتھ میں رہ کے آپ بھی ڈاکٹر ہو بہت دھوڑے دھوڑے میں دعا بتا رہا ہوں علاج دیکھیں اگر اس مطلعے سے علاج ہو جائے تو آپ سب کی محبتیں آپ سب کی دعائیں مجھے ملنے جائے بیماری کا علاج بتانے کی کوشش کرتا ہوں اگر علاج پسند جائے تو آپ سب کی محبتیں آپ سب کی روائیں بیمار سنو بیمار سنو بیمار سنو 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 بیمار سنو تم کو دوا ملکے رہے گی بیمار سنو تم کو دوا ملکے رہے گی بیمار سنو ملکے رہے گی بیمہ رسولا تم ملکے رہے گی ارے قرآن نبی پاروں میں شفا ملکے رہے گی صبح اللہ الہیس نہیں بتایا میں نے الہیس نہیں بتایا اگر الہیس نہیں لگاؤ تو ایک مرتبہ یہاں سے وہاں تک ملک تعلیہ وجہ کے مجھے بتائیں کہ میں نے صحیح الہی بتایا بیمہ رسولا بیمہ رسولا تم کو دوا ملکے رہے گی بیمہ رسولا تم کو دوا ملکے رہے گی بیمہ رسولا تم کو دوا ملکے رہے گی بیمان رسولا تم کو دوا ملکے رہے گی اور پر آنے کے پاروں میں شفا ملکے رہے گی پر آنے کے پاروں میں کیا کہنا ہے با 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 پر آنے کے پاروں میں کی آیت کو پڑھو گو سے لوگوں پر آنے کے پاروں میں کی آیت کو پڑھو گو سے لوگوں پر آنے کی آیت کو پڑھو گو سے لوگوں پر آنے کی آیت کو پڑھو گو سے لوگوں پر آنے کی آیت کو پڑھو گو سے لوگوں ہے مجھ کو یقین اس سے دیا ملکے رہے گی ہے مجھ کو یقین اس سے دیا ملکے رہے گی اور دوستو یہ بھی شیر بتا رہے گا تمہار فرمائے کہ مجھ کو یقین اس سے دیا ملکے رہے گی یہ بھوکا ہوں مگر بھوکا ہوں مگر پورا بھروسہ ہے خدا پر 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 بھوکا ہوں مگر پورا بھروسہ ہے خدا پورا بھروسہ ہے خدا بھوکا ہوں مگر پورا بھروسہ ہے خدا دو جناب شادہ بازمی آپ کے خیمت کر رہے تھے آپ کا اپنا شاعر آپ کا اپنا نمائندہ جو آپ کے علاقے کی نمائندگی پورے اندوستان میں کرتا ہے اس نوجوان نے اندوستان بھر کے مشاعروں میں آپ کے علاقے کی نمائندگی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کی ہے اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے انہیں بھرکور دعاوں سے نباسا میں آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں شادہ بازمی کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس مشاعرے کے کنڈینر ہے جناب اسرار پردھان صاحب اس مشاعرے کی شاندہ نظامت کے اندوستان کے مشہور اور معروف نازم مشاعرہ اور شاعر جناب ندیم فرق صاحب تو یہ تھا آزم گرڈ کے محمد پر گاؤں کے بلریہ گنگ کا ایک شاندہ مشاعرہ اس مشاعرے کی خاص بات یہ رہی کہ ہم نے دو ہزار بارہ میں یہ مشاعرہ کور کیا تھا اور دو ہزار چودہ میں ہمیں ایک بار پھر انویٹیشن ملا لیکن بیچ میں بارش نے اور تفاہ نے خلل ڈالا لیکن بہرحال یہ مشاعرہ مکمل ہوا امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے اگر آپ کو پورا مشاعرہ دیکھنا ہے تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com لاغن کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور مشاعرے دیکھنا ہے تب آپ ہماری ویب سائٹ لاغن کیجئے اگر آپ کو آن لائن مشاعرہ دیکھنا ہے یا کھٹی میٹی باتیں کرنی ہے تو آج ہی اپنے موبائل میں ڈاونلوڈ کیجئے روکی ٹاک کی اپلیکیشن اور بدل لیجئے اپنی دنیا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پچائیں گے کیامرہ پرسن عظیم خان کے ساتھ شفیق خان روکی ٹاک کے لیے آزم گھر سے